علماء اسلام کی سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ گزشتہ روز غلطی سے فیض حمید کا نام ان کی زبان پر آ گیا تھا باجوا اور فیض حمید کو دوہزار اٹھارے کے انتخابات میں دھانلی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں نیزی ٹی وی کو انٹروی میں کہا کہ ملکی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا قدار ہر دور میں رہے اس معاملے کو زیادہ زیر بحث لانے کے بجائے تاریخ کے حوالے کیا جائے ارم اعتماد کی حمایت نہیں کی تھی ہم نے تحریکی قوات سے تبدیلی لانے کا کہا تھا یہ بھی کہا کہ انہیں پاکستان کے کسی ادارے پر اعتماد نہیں